حسینہ واجد کے بیٹے نے کسے اکسایا ایسا انکشاف کے سوچ بھی دنگ رہ جائے حسینہ واجد کے استفاہ دینے سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ان کے صاحبزادے اور حسینہ کے انفرمیشن اور کمینکیشن ٹکنالوجی کے مشیر سوجیب واجد جوئی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ویڈیو میں انہوں نے بنگلہ دیش کی سکیلوڈی فورسز پر زور دیا کہ وہ ان کے اقتدار سے کسی بھی طرح کے قبضے کو روکیں کیونکہ لاکھوں مظاہرین نے ان سے استفاہ دینے کا مطالبہ کیا تھا امریکہ میں مقیم سوجیب نے فوج سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے لوگوں ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں اور آئین کو برکران رکھیں اس کے مطابق یہ ہے کہ کسی غیر منطق میں حکومت کو ایک منٹ میں اقتدار میں نہ آنے دیں یہ آپ کا فرض ہے سوجیب واجد کے مطابق ہمارے ملک کی تمام تطرقی ختم ہو جائیں کتنے ساروں میں جو مصبت تبدیلیاں ہوئیں وہ سب پہلے جیسی ہو جائیں ملک پیچھے کی طرف چلھا جائے گا اور پھر بنگلہ دیش اس بہاران سے نہیں نکل سکے گا میں ایسا نہیں چاہتا یقیناً آپ بھی ایسا نہیں چاہیں گے جب تک ہو سکا میں یہ نہیں ہونے دوں گا بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ وارد کے مصطفی ہونے پر اس وقت جشن کا سماہ ہے ہزاروں افراد اور طلبہ سڑکوں پر جشن منا رہی ہیں دوسرے جاری بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار رزدما نے نحاکہ میں پریس کامفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کو مقصود حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا بنگلہ دیش کے تمام فیصلے فوج کرے گی عوام کو یقین دلاتا ہوں مطالبات پورے کیا جائیں گے آرمی چیف نے کہا کہ عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہیں